السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین آج چاند کی جو تاریخ ہے میں جب ویڈیو یہ کر رہا ہوں ریکارڈ کر رہا ہوں آواز کو وائز کو تو آج کی جو تاریخ ہے چاند کی وہ ہے ساتھ اور انگریزی کی تاریخ ہے دو اپریل اور شب برات جو پڑھ رہا ہے وہ ہے آپ کو نو اپریل بروز جمرات دو ہزار بیس تو آئیے ناظرین ہم آج اس خاص ویڈیو میں جو لاکپور سے پیغام آیا ہے کہ ہم لوگ مسجدوں میں جو عبادت کرتے ہیں شب برات میں عبادت کیسے کریں کہاں کریں کس طریقے سے کریں اور جو ہم لوگ فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں قبرستان میں کیا ہم لوگ جا کر لوگ ڈاؤن میں وہاں فاتحہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے کیا انہوں نے جو ہے پوری بات تفصیل کے ساتھ بتائی ہے کہ ہم کیسے کیا کرنا ہے کس طریقے سے عبادت کرنی ہے پورا آپ ملاحظہ فرمائیں اس ویڈیو کو لائک کر کے دوسروں کو بھی آپ ضرور شیئر کر کے بتائیں تاکہ ان کو بھی پوری پوری جانکاری معلوم ہو تو آئیے ناظرین ہم ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں کہ سب کو معلوم ہے کہ وبائی مرض کورونا وائرس کی تباہ کاریوں سے پوری دنیا میں خوف و حراس پھیلا ہوا ہے کئی حکومتوں نے اس سے بچاؤ کے لیے سخت قدم اٹھائے ہیں جن پر عمل کرنے کے لیے تمام شہریوں کو قانون پابند کیا ہے خلاف ورزی پر سزا اور جرمانہ فائن وغیرہ کا اعلان بھی کیا ہے یہ صرف اعلان ہی نہیں ہے اس پر عمل بھی ہو رہا ہے جس کی وجہ سے جسمانی عزا اور ذلت و رسوائی کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس مجبوری اور عذر شدید کے پیش نظر میں اپنے تمام بھائیوں سے ہمدردانہ گزارش کرتا ہوں کے ذلت و رسوائی اور دوسری پریشانیوں سے بچنے کے لیے گورنمنٹ کی حفاظتی قوانین پر عمل کریں اور جان بچ کر اپنے کو ہلاکت و پریشانی منا ڈالیں شریعت کا بھی یہی حکم ہے اب سنیئے کہ شبی برات آنے والی ہے جس میں مسلمان ذکر و اذکار کے لیے مسجد اور مرہومین کے عیسال سواب فاتحہ خانی اور دعائے مقصرت کے لیے کسرس سے قبرستان جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان مقامات پر اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے جو موجودہ حفاظتی قانون کے اعتبار سے سخت جرم ہے اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ شب برات میں اپنے گھروں پر عبادات ذکر و اذکار عیسال سواب اور مرہومین کے لیے دعائے مغفرت کا احتمام کریں کسی ایک جگہ بھیڑ جمع کرنے سے پریز کریں اسی میں بھلائی ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں اہلِ ایمان کی عبادتوں ذکر و اذکار اور دعاؤں کو قبول فرما کر مرہومین کی مغفرت فرمائے اور حسنِ عامل والوں کو سوابِ عظیم سے نوازے آمین بجاہن نبی گل کریم علیہ تحییت و السلیم فقط طالب و دعا محمد مجی بشرف رزوی دعولم امجدیہ ناکپور تو یہ ضروری پیغام تھا جو ہم نے آپ تک پہنچایا آپ اپنا بھی خیال لکھیں دوسرے کا بھی خیال لکھیں اور مرہومین کا بھی آپ کو خیال کرنا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا ہے السلام علیکم